مچھلی اچھلتے اچھلتے سمندر سے باہر آ گئی دیکھیں ہم نے اس کے اندر اپس ڈولفن مچھلی کا استعمال کیا ہے اب دوسرا جو ہے ہمارے پاس معاون لفظ جو ہے وہ ہے سمندر کے کنارے دیکھیں اس لحاظ سے ہم نے اگلا جملہ لکھا سمندر کے کنارے بہت سے لوگ جمع تھے بچوں اپنی شوشوں کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں سین کے اندر تین شوشے ہوتے ہیں آپ دو بھی نہیں لکھیں گے اور چار بھی نہیں شوشوں کا بہت خاص خیال رکھنا ہے اور آپ کی جو رائٹنگ ہو وہ بہت پیاری ہونی چاہیے آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے پانی کے بغیر تڑپ اور بہت سے لوگ جمع تو دیکھیں ہم نے اس کے لحاظ سے آگے لکھا مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی تھی وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے مل جل کر سمندر میں دھکیلہ لوگوں نے تصویریں تو اس کے لحاظ سے ہم لکھیں گے مچھلی کو تڑپتے دیکھ کر سب نے مل جل کر اسے سمندر میں دھکیلہ لوگوں نے اس منظر کی تصویریں بنائیں اگلا دیکھیں ہمارے پاس ہے جو معامل لفظ بچوں نے تالیاں بجائیں تو اس کو دیکھیں چھوٹے بچے اس منظر سے لطف اندوز ہوئے اور خوشی سے تالیاں بجائیں جی بچوں امید ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے بعد اب آخر میں جو آپ کا ہم ٹاس کے آپ کا گھر کا کام ہے وہ ہے املا کے الفاظ تصویریں زمین ننی چونٹی بیٹھی پاؤں فسلہ شکریہ ندی چلائی بچاؤ پھینک مشکل بہتے بہتے اور چڑھی دیکھیں پیارے بچوں کاپی پہ کام کرتے وقت آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے شوشوں کا نکتوں کا لائن کا خیال رکھنا ہے جس طرح سے لفظ آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے لکھے نظر ہوں اور کاپی کے سائٹ پر مارجن لا جسے ہاشیہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے لازمی لگانا ہے ہمارا آج کا لیکچر یہی پہ ختم ہوا امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ